کہ آخر عارف کا سارا سکون ہے آپ لگا تار بنے رہیے ہم جو ہے آپ کو دکھا رہی ہیں چاروں طرف اور آپ جو ہے پہچانیے اور دیکھئے انہی میں تو ہیلو دوستو کیسے ہیں یہ ویڈیو عارف اور سارس کے اوپر ہے ایک انسان جو پکچی سے اتنا لگا ہو گیا تھا کیا بتا ہے آپ لوگ خودی دیکھیں یہ ویڈیو پہ کہ کتنا بھائی اس کو سپورٹ کرتے کھانا پینا سب ان کے ساتھ ان کو بائک چلاتے اور اڑتے جاتے ہیں اتنا خاص پیار انسان انسان سے نہیں ہوتا ہے وہ پکچی اور انسان میں تھا اور ابھی سنے ہیں کہ چریاں گھر میں وہ بند ہے کانپور کے اور اس کا تبیت بھی خراب ہے اور عارف بھائی کو ملنے بھی نہیں دیا گیا ہے کیمرہ میں اسے سائد ان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ کہیں تک غلط ہے مان کے چل یہ کم کسی کا دل سے تو لگاب ہوئی جاتا ہے نا کیا اور سارس کو سائد تبت خراب ہے بھگوان سے دعا کرتے ہیں کہ سارس جلدی ٹھیک ہو جائے اور پھر صحیح سے رہے خائب یہ چلو جہاں رکھیں سرکار اس کو بند کر کے تو رہیں کیا کہہ سکتے ہیں سرکار کا یا کسی کا نہیں چلتا ہے اور عارف بھائی کو بھی شلوٹ ہے کہ اتنا دن تک ایسا پکچی سے پیار اور اتنا اچھا سے اس کو رکھیں چلیے یہ دوستی کو تو سلام ہے اور ہم لوگ کے حساب سے تو عارف کو سارس مل جانا چاہیے تاکہ پھر وہ ایسا ہی خود سعال رہے اور اچھا سے رہے گا کیونکہ وہ تو اس کا تبت خراب کا سوک پکر لیا ہے کیا پتہ بھگوان کب وہ ٹھیک ہوتا ہے کیسے رہتا ہے اس میں آپ لوگ کا کیا رہا ہے جب آپ بتائیے اور عارف اور سارس کی دوستی کے کیسے انسان انسان کو نہیں ہوتا ہے آج کے ٹائم میں اور ایک پکچی اور انسان میں اتنا تغرا دوستی تھا تو دل سے سیلٹ ہے عارف بھائی ایسے ہی یہ دیکھئے دوستو ہمارے چھت پہ آیا ہوا ہے چھوٹا سارس کبتر ہے دوستو کتنا مس لگ رہا ہے دیکھیں کتنا دور ہے کبترہ کتنا کتنا موسیقی